بسم اللہ الرحمن الرحیم مشورہ جو ہے وہ صحیح ہے حالانکہ مشورہ امانت ہے لیکن یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جو مشورہ ہوتا ہے وہ پوری امانداری سے ہوتا ہے اور جتنا میرا مجھے جتنا علم ہے میں شریعت کے قانون سیرت کے سنت کے احادیث کو اپنے پورے پیراڈائیم میں رکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دیتا ہوں اس کے باوجود میری بہت سی بہنیں اور بیٹیں ایسی ہیں جو کہ بہت ساتھ راز کرتی ہیں پہلے تو ڈاکٹر علی اسلام علیکم ڈاکٹر علی وہ اتراز یہ کرتی ہے کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امید تھی آپ نے وہ جواب نہیں دیا جس کی مجھے توقع تھی آپ سے تو ساری بزرگی جو ہے نا وہ زیرو سے ملٹیپلائے ہو جاتی ہے کہ اب میں آپ کی تسلی کے لیے کیا کہوں ایک خاتون کو تو میں نے فون پہ یہ بھی کہہ دیا میں نے کہا بی بی میں آپ کی خاطر نہ غیبت کروں گا اور نہ جھوٹ بولوں گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں تو غیبت کیسے ہوئی ایٹیوٹ ہے یہ جو ٹیمپرمنٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ معاشرے میں ہمیں بہت آئندہ بھی حام کر رہا ہے جو تاثر اخلاقیات ہیں نا ڈاکٹر علی وہ یہ ہے اس سکھ معاشرے میں کہ اگر آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں تو آپ با اخلاق انسان ہیں اگر آپ مجھ سے اگری نہیں کرتے تو آپ سے بڑا نلائق جاہل کیا کہنا چاہیے اب تو خیر وہ آڈیو ویڈیو چپ بھی آگئی ہے ان کا اہلکار کوئی آپ سے برا انسان ہوئی نہیں سکتا اب غور کیجئے گا سارا مکہ آپ کے خلاف ہے آپ کے حق میں کون کھڑا ہے سیدہ ختیجہ حضرت ابو طالب امام علی کرم اللہ یہی ہے نا یہی سے ابتداء ہو رہی ہے سارا مکہ خلاف کھڑا ہے نوجوان تلواریں لے کے سیدہ کے گھر پہ بھی آ رہے ہیں اب اتنی مخالفت پہ وہ کونسا کردار ہے میرے نبی کا جو ساروں کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر مکہ میں سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کی زیارت اللہ نے نصیب فرمائی الحمدللہ اچھا وہ کردار یہ ہے سیرت ابن حشام میں حضرت امار بن یاسر کا مجھے ان سے بھی عشق ہے نا پیسے ہوئی حضرت امار بن یاسر سے بڑا عشق ہے مجھے ان کی والدہ پہلی شہید ہے جے جے وہ ہی بتانے لگا ہوں ان کا ایک کال ہے جو بتا دے گا کہ وہ کیا کمال تھا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے ایک عرب میں تہلکہ مچا دی حضرت امار بن یاسر ان کے والدہ پہلی شہید ان کے والد اولین اسلام قبول کرنے ہوا تھے وہ آگے حضرت امار بن یاسر نے بھی قبول کر لی وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے جو عرب کے مشرق تھے دوست تھی دوستی یاری تھی وہ کہتے ہیں امار تمہیں کیا ہو گیا ہے اب آؤ اداد کے دین سے پھر گئے ہو جو صدیوں سے ہم بتوں کی پوجہ کرتے ہیں حضرت امار نے فرمایا حضرت امار ایک بات بتا تو جو صاحب عشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ صاحب دانش واقع ہوتا ہے یار کیا بار کی ہے صحیح ہے وہ کبھی غیر معقول نہیں ہوتا جو صاحب عشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ صاحب دانش واقع ہوتا وہ کبھی غیر معقول بات نہیں کرے گا حضرت امار کا مقدمہ دیکھی سر کتنا سادہ مقدمہ تھا اور اس نے کیسے جڑ سے اکھار دیا حضرت امار فرماتے تھا چلو میں تمہاری مانتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ امار جھوٹ نہیں بولنا وہ مجھے کہتے ہیں کہ کسی کمزور کا حق نہیں مارنا وہ مجھے کہتے ہیں اگر کوئی کمزور کا حق مار رہا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے حق دلوانا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا سارا نہیں تو اس کو سارا بنو جار باتی مجھے بتاؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی بات غلط ہے ان ساروں آپس میں انہوں نے ایک دوسری کو دیکھا کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کے علاوہ پانچوی بات مجھے محمد رسول اللہ نے ابھی تک کہی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ میرے پاس کوئی اقلی جواز بھی تو نا ان کی دعوت کو رد کرنے کا سر یہ وہ اساسی مقدمات تھے جہاں پر نبوت کھڑی رہی اچھا کمال بات ہے آج جتنے بھی ہمارے سیکولر دوست ہیں نا میری طرح کے وہ ریشنیلٹی کو اور لوجک کو نا بڑی پرائیم امپورٹنز دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ریشنیلٹی جو اس نے بلڈ کی ہے اپروچ دیکھیں اسے ہوئے 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 یہ ریشنل اپروچ ہے کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی توہید کی شرک کی بات وہ سب چیزیں آئیں گے آئیں گے لیکن انہوں نے کہا مجھے وہ یہ چار باتیں بتاتی ہیں بتاؤ یار کوئی ایک بات غلط ہے میں ان سے جا کے ڈیبیٹ کروں نے کہا نہیں اب وہ آرگومنٹ جب ہوتا ہے نا کمیونکیشن کرار صاحب کیا آپ نے تو بات کا بالکل ہی نا دل ہی بدل دی ہے خدا کی جو آرگومنٹ ہوتا ہے نا تو اس میں ایک تو تھیسز ہوتا ہے کہ اب ڈریکٹ بات کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ نہیں ہے ایک جو جو ڈاکٹر صاحب نے بھی مشورہ دی نے کہ اچھا مجھے یہ چار باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں یہ تم بتاؤ کہ ان میں سے کوئی غلط ہے بات یہ ریورس لوجک ہے بالکل یہ ریورس ہے یہ اتنا اڈوانس میتھڈ آف کمیونکیشن ہے نا خدا کی قسم اتنا اڈوانس میتھڈ آف کمیونکیشن ہے کہ آج بھی آپ اگر اپنے بہترین اداروں میں چلے جائیں تو لوگوں کو یہ ٹائپ آف آرگومنٹ کمیونکیشن میں نہیں آتا ہوگا یا پہچان نہیں ہوگی یا کر نہیں سکتے ہوں گے باہر پڑھاتے ہوں یہ ہائے 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 کیا بات ہے وہ اس لیے پڑھاتے ہیں کیونکہ حدیث پڑھاتے ہیں یہ حدیث میں سے نکلے گا اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کوئی ایسا آرگومنٹ کوئی ایسا ایشو کوئی ایسا پرابلم کوئی ایسی ڈومین اپنی دانش میں آج بیس تئیس میں جینریٹ نہیں کر سکتے میں یہ دعوے کے طور پہ کہہ رہا ہوں اپنے دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں اس گمان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمام باتوں کا جواب دیا ہوئے اگر آپ نے حدیث پڑھ لی ہے نا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب میرے نبی نے پہلے سے نہ دیا ہو یہ میں ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں آپ کوشش کر لیں زندہ ہے اگر کوئی آپ کے پاس ایسی بات آتی ہے جو حدیث ہے جس کا پیراڈائم نہیں نکل سکتا تو ضرور فرمائیے گا عرم ہمارے ساتھ ہیں توبا ٹیک سنگ سے جی اسلام علیکم توبا ٹیک سنگ اسلام علیکم علیکم سلام بیٹا سر میں عرم سے بار بات کر رہی ہوں جی بیٹا سر میری آپ سے بہت خواہش تھی بات کرنے کی میں آپ سے بات کروں کیونکہ میں آپ کی شعور وغیرہ سنتی رہتی ہوں آپ سے بات اور میری خواہش ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں اچھا میں آپ کی دعاوں میں شامل ہوں جی بالکل آپ میری دعاوں میں آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں شامل انشاءاللہ امانت ہے اور میں جب بھی پریشان ہوتی اپسٹ ہوتی ہوتی ہوں تو میں آپ کو کال کرتی ہوں جب بھی میں کرتی ہوں تو آپ کا نمبر مل جاتا میں اپنے آپ کو خوش قدمت سمجھتی ہوں کہ میرا نمبر مل جاتا ہے اللہ آسانیہ کر لیتا ہے آپ جاتا رک جانا ہے میں آپ کو اپنے استاد کی بات بتا دوں وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ لوگ آکے کہتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ تو پھر کدے کل جائیے اے مسئلہ تو پھر کدے کل جائیے استاد کہتے تھے کہ اگر تمہارا دل سچا ہے اور واقعی تمہارا یہ مسئلہ ہے تو تمہیں اللہ استاد دے دے گا اگر تمہیں نہیں ملا نا استاد تو یہ سوچو کہ تم دل سے سچے نہیں ہو اب یہ بات آج کتنی ٹھک کے مطلب سامنے آتی ہے دل سچا ہو نا تو پی ٹی سی ایل پشنے کر سکتا کالے ٹھک ملتی ہیں بلکل سر بولنا را بیٹا میری آپ سے بات ہوتی رہی ہے میری سر ایکشلی اب میں ٹھیک ہوں میری شادی ہو گئی ہے میرے دو ماں ہوئے ہیں میری شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ کس سے ہوئی ہے عرب لیکن پھر میں جی آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہوئی ہے کس سے ہوئی اور میں جاب کے گئی ہوں تو کچھ جو لوگوں میں جیلت کی تھی میری اپنے کلیگی ان کے ساتھ میرا اچھا پڑا ہو گیا او شامل کہ سر سال میں میں ٹھیک ہوں لیکن میں اس طرح سے رہ نہیں پا رہی جیل سے مجھے دینہ سائی رہتی تو ہوں میں لیکن پھر میرے اندر نیکٹیوٹی بہت ہے اچھا یہ بتاؤ عرب آپ کے شوہر کا نام کیا ہے عدیل عدیل دیکھو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تم نے دو رکعت پڑھ کے شکر ادا کرنا ہے کہ عدیل اچھا انسان ہے اماندار ہے لیکن وہ اختلاف کو ہینڈل نہیں کر سکتا تم اسے منصف کو ہو نا بنانے کے لیے یا بننے کے لیے اور کوئی پنچائت ہے اس کے آپ بن جائیں سرد وہ نہیں کر سکتا وہ شریف آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ایک ہماری بچی ہے اسلام آباد میں وہ بہت کام کہتی ہے فلڈ کے لیے وہ ویلچئر پہ بچی ہے اور لیکن فلڈ کے لیے جتنا اس نے کام کیا ہے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا بتائیں کہ جب لوگ آپ کے بارے میں منفی کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جو کہ پیچھے نہیں ہوتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو عرب میں آپ کو بھی وہی جواب دے رہا ہوں جو میں نے اس کو دیا آپ کو فوراں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے فوراں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس بات پہ کہ ظالم اور مظلوم میں سے مظلوم بہتر ہوتا ہے اور مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ظالم کو اللہ نہیں پوچھتا اس کا حساب ہونا ہے مظلوم کو تو اللہ تو اگر آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہونا تو شکر ادا کرو کہ آپ کو اس نے موقع دیا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے انسان ساری زندگی سوچتا ہے کہیں سے موقع آ گیا اب اللہ کے قریب ہو گئے دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں دفتر ہو گھر ہو کام ہو مشورہ کرتے ہیں میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پہ مشورہ کر رہے ہیں جہاں پہ مجھے یقین ہے کہ وہی ہو چکی لیکن مشورے کے بعد وہی کا اظہار کیا میں بیت رزوان کی بات کروں میں جنگ خندق کی بات کروں کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ خندق کے مشورے کو جب مل گیا تو اس کو مشورہ چاروں طرف پھیر کے پھر بات کر رہے ہیں یہ مشورہ کیا کرو ایک جو تم میں ایریٹنس ہے نا ایریٹنس سمجھتی ہو ایک دم چڑ جانا ایک دم رییکٹ کر دینا اس کو ختم کرنے کے لیے تم نے ایک تو سورہ رحمان سننی ہے رات کو سونے سے پہلے پکا اور خاموشی کے ساتھ سترہ اٹھارہ منٹ لگیں گے دوسرا تم نے لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کی جو تسبیح ہے وہ ضرور پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رو اللہ خیر کرے گا اور غصے کو کم کرنے کے لیے ارم آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ یہ تین لفظ ہیں اللہ کے یہ آگ ابراہیم کی تھنڈی ہو سکتی ہے تو آپ کا غصہ بھی تھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن میں اکروس دا بورڈ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ہر تسبیح سے پہلے اول اور آخر درود شریف کم از کم گیارہ دفعہ ضرور پڑھنا ہے نادیا اسلام علیکم بیٹا سوالیکم اسلام جی میرا بتا ہے سر ایک تو میرا سوال اور ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے جی بیٹا پہلے ریکویسٹ پیش کر دیجئے سر پہلے سوال کرلوں جی بیٹا پہلے میرا سوال ہے کہ میں تین ماہ پہلے آپ سے بات کرتی تو آپ نے مجھے ای بی ایس کی دائیٹو پہتی تھی نا ای بی ایس کا مسئلہ ہے مجھے سر میں سب سے بھی میں دٹکے کھائی ہے اور چکر مٹن پہی رہی ہوں دائمین ہے لیکن سر یہ جو سینے کی طرف جکرن ہے سر یہ نہیں کتے سینے کی طرف جکرن ہے کسی چیز پہلے اور سٹمک آپ ایسے چیزتے ہیں کسی چیز کی نسلی ہے دیکھو یہ جو ای بی ایس کا پیشنٹ ہوتا ہے نا نا دیا یہ بات ذہن میں رکھنا اس کو یا تو السر ہوتا ہے یا سیریٹی ہوتی ہے اور ضرور ہوتا ہے اس کے لیے جو ڈائیٹیشن ہے نا میری اللہ سے بس دعا ہے کہ ہم لوگ ایسا کر سکیں کہ آپ کو یہ سہولت میسر کر سکیں یہاں سے خالصتاً خدا کے واسطے کہ آپ کو مشورہ دینے والی خاتون جو ہے ہمارے ساتھ ایک ہوا کرتی تھی ڈاکٹر سہر سہر ڈاکٹر سہر جو تھی وہ کمال پہ اس چیز کو ٹریٹ کرتی تھی میں اس لیے کمال کی گرنٹی دے رہا ہوں کیونکہ میں خود ان کا پیشنٹ ہوں اور بہت سے لوگ میرے جاننے والے ان کے پیشنٹ ہے اور وہ یوٹن ریورس ہوتا ہے میں جو ہی ان کی کہی ہوئی بنائی ہوئی دیسی دعائیوں کی اوپر آتا ہوں پیٹ جو ہے وہ تو کمال کھڑا ہو جاتا سامنے ٹی ٹونٹی کھیلنے لگ جاتا ہے میرے ساتھ بھوگ لگنے لگ جاتی ہے سٹمک ٹھیک ہو جاتا ہے سٹول ٹھیک وقت پہ آ رہا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے جو ہی میں چھوڑتا ہوں تو کام خراب ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو ڈاکٹر سہر سے رابطہ کرو اگر میری ٹیم سے نمبر لے سکتی ہو تو لے لو اور ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں ڈائیٹ اس ڈائیٹ کے علاوہ وہ جو شربت بنا کر پینے کے لیے دیتی ہیں وہ کیا ہے اس میں جو ایک چیز انہوں نے اڈیشنل دی تھی یہ میں آپ کو حدیعتاً ارز کر دیتا ہوں ایپل سڈرا جو ہوتا ہے ایپل سڈرا اس کو ایک گلاس پانی میں ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون جسم کی وہ بہت پوزیٹیو بہت اچھی بہت ایکٹیو ہو جائے گی اور ڈیجیشنل میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اگر ساہ سے بات کر سکیں تو کر سکیں لیکن میرے خیال میں جو میں نے آپ کو ڈائیٹ بتائی تھی اس میں گلوٹن فری کرنا ہے آپ کو ہر حالت میں اگر اناج سے پرہیزی کر لو تو وہ بہت اچھا ہے لیکن کابز باہرحال کسی نہ کسی صورت میں لینے تو ہوتے ہیں یہ ایپل سڈرہ والی جو بات ہے اس کو بھی شامل کر کے دیکھو لیکن سب سے زیادہ بہتر باتی ہے کہ آپ اپنے سٹریس کو نہ دیا کم کریں اور اپنے انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے جو تسبیحات میں نے آپ کو پچھلی دفعہ فرمائی تھی اس کو آپ نے سینے پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑنا ہے اپنے آنتریوں کو بتانا ہے کہ اٹس اوکے اٹس اوکے یہ جو سٹمک ہے نا یہ سوجہ ہوتا ہے جی اسلام علیکم میں نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا تھا ہم بیس سال سے قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں جو وہ مالک مکان ہے یہ گھر کو سیل کرنا چاہ رہا اور ہم نے کہہ رہا ہے کہ گھر یہ کھارلی کر دیں ہم یہ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا نہیں کتنے گھر سیل کر رہے ہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ گھر ہمیں مل جائے تو کچھ پڑھائی بتا دیں ہمیں کچھ ایسی کہ وہ گھر یہ ہمیں دے دیں دیکھو میں عدب سے کہہ رہا ہوں یہ تم نے نیلے میری بات یہ سلچے طریقے سے سننی ہے اگر میں نے بات کو اگنور کیا تھا کسی بات کو تو اس کا پرائم مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس بات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوتا اب وہ گھر اس آدمی کے چاہے آپ بیس سال سے وہاں پر ہیں وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے ایک بہانہ لگایا ہے یا کرائے پہ دینا چاہتا ہے یا زیادہ کرائے لینا چاہتا ہے یا خالی رکھنا چاہتا ہے یہ حق اس کا ہے کیونکہ پروپٹی اس کی ہے اب آپ اگر آفر کر رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا تو بیٹا حق تو شفٹ نہیں ہو جاتا اب کیونکہ حق شفٹ نہیں ہو جاتا تو اس کے لیے کوئی ایسا تعویز میں آپ سے کہوں حق تو ہے لیکن یہ قرآن کی آیت پڑھو اس سے وہ حق شفٹ ہو جائے گا اللہ ایسی اللہ معکروں کا معکر ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن اس طرح سے نہیں چلتی بات یہ یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کے حق کے اوپر اپنے حق کو جتانے کے لیے تعویز اور تسبیحات کا میرے خیال میں ویسی آسانی ہو جائے ان کے لیے کہنا بھی نہیں چاہیے آسانی کے لیے آسانی کے لیے جو پڑھنا ہے چیزیں آسان ہو جائیں آپ کے لیے جس طرح بھی بہتری ہو اللہ سے کہو کہ اس طرح چیزوں کو مائل کر دے اگر اس کے لیے بہتری ہے یا آپ کے لیے بہتری ہے جیسے بھی چاہو آیتِ قریمہ ضرور پڑھو ضرور پڑھو اور ہر وقت پڑھتے رہو اور دوسری چیز جو ہے یہ انہ لیلہ کی تسبیح ہے انہ لیلہ و انہ لہ راجون ہم یہ تسبیح پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہیں اس وقت جب کہ ہمیں یہ ایکچلی اپنے لیے پڑھنے ہوتی جب خبر سنتے ہیں تو اپنے غم کو تاکہ دور ہو جائیں تاکہ اللہ اس مشکل میں سے آپ کو نکال دے یہ بڑی کمال تسبیح ہے انہ لیلہ کی اس کو اور آیتِ قریمہ کو پڑھتی رہو خدا خیر کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام سر میں زمان بور رہا ہوں گجران سے کیسے طبیعت ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ سنائیے گجران والا میں دھوند ہے جی جی بہت ٹھانڈا سر دھوند کے اندر تو پائے کھانے کا اور مغز کھانے کا اور کیا ہی مزہ ہوتا ہوگا جی جی وہ سر گیس ہوتا ہو تو پھر آنا ہائے ٹھیک ہے جی میں نے اپنی سسٹر کے لیے آپ صرف دعائے کروانے سے آپ ان کے سیدھر آنا خصوصی دعا کریں ان کی پچھلے وقت شادی ہوئی ہے تو حالاتھ ٹھیک چل رہی ہے حالاتھ ٹھیک چل رہی ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے ایک مشورہ بحیثیت بھائی اور باپ کے آپ نے ان کی کمپلینٹ سننی نہیں ہے نہ ان کے معاملے میں شامل ہونا ہے کبھی بھی زندگی میں دونوں کے یہ سمجھ میں آتی بات ہے بلکل نہیں اور یہ گھر میں اماں بگر ہیں تو ان کو بھی کہہ دو آپ نے ایک جملہ ان کو کہنا ہے ہمیشہ اگر کبھی کمپلینٹ کا فون آئے یا کوئی بات ہو انہیں کو بیٹا ہم نے آپ کو کر دیا رخصت اب آپ اپنے معاملات اپنے گھر میں جس گھر میں گئی ہیں وہ ان کا گھر ہے وہ جو ساسوسر ہے میں ان کو ساسوسر کہتے ہو وہ شرمندہ ہوتا ہوں وہ ماں باپ ہیں آپ اپنا کام ادھر کریں دونوں بہنوں کو کہنا کہ وہ اپنے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھیں اور دوسرا جو ہے وہ معاملہ لحول کا ہے لحول والا قوتہ اللہ باللہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا اور صحت مند رشتہ ہے اس لیے ان کو یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے دونوں تصویر بڑھتے رہنا ایک چھوٹا سا لطفہ بابے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ساب یہ جو اخلاق کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے صحابہ جو ہیں ان کا اخلاق اگر اتنا عالی ہے اس کو تو ایک مثال کے طور پہ سامنے رکھتے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے ان کیا کہنا چاہیے کفار کے ساتھ قریشیوں کے ساتھ کس طرح کا جی دیکھئے ہمارے ہاں جو ٹاپکس مس انٹرپیٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک اخلاق بھی ہے اخلاق ایک مضبوط ترین معقول بنیاد پر کی جانے والی بات کو کہتی ہیں اخلاق یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کسی کی ناغوار بات کو بغیر کسی ریزننگ کے برداشت کرتے رہیں کیا بات ہے اور حق اور باطل میں فرقی چھوڑ دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ بڑے عالی اخلاق کے معلق ہیں یہ نہیں ہیں ایک اخلاق وہ بھی تھا جو مکہ میں رسول اللہ نے دکھایا ایک اخلاق وہ بھی تھا جو بدرہ ہنین میں رسول اللہ نے دکھایا اور ایک اخلاق وہ بھی تھا جو سلح حسن میں حسن نے دکھایا اور ایک اخلاق وہ بھی تھا جو کربلا میں حسین نے دکھا تو لہٰذا اخلاق کی نویتیں کیا بات ہے یا اخلاق کی نویتیں آگے جو عمل ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اخلاق ایک ردی عمل جنب دیتا ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا حق کر باطل کے درمیان فیصلہ تو کرنا ہے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اخلاق کے پردے میں باطل کو کہیں کہ وہ صحیح بات ہے یہ نہیں ہو سکتا امام غزالی علیہ الرحمن نے اس میں ایک آیت قرآن مجید کے ایک آیت کے تحت حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک کال بیان کیا کہ کچھ لوگ استدلال کرتے تھے کہ اگر میں نیک ہوں تو معاشرے میں جو مرضی ہو تو مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے تو حضرت عبقر صدیق ممبر پہ آکے وہاں تو چلائے انچی واز میں بولے انہوں نے کہا جو مرادی معنی آیت کا تم اس سے ہٹ کے معنی لیتے ہو یہ تمہیں کس نے کہا دیا کہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا کہ کونے میں بیٹھ کے خود نیک ہو تمہیں ایک ذیمہ داری دے کے متمدن معاشرے میں بھیجا گیا نہیں تو تمہیں غار میں رکھا جاتا رشتے دینے کی کیا ضرورت تھی معاشرہ دینے کی کیا ضرورت تھی سوسائٹی میں لانے کی کیا ضرورت تھی اس نظم اور ڈسپلین کو قائم کرنی اس کا مطلب تبلیغ کسی خاص طبقے کا کام نہیں ہے ہر مسلمان کا کام ہے اپنی بسات پر مسلمان کا کام ہے یعنی آپ کو اپنی کپیسٹی کو دیکھ کے چلیں لہٰذا اخلاق امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس مضبوط اساس ہو جس پر آپ بات کر رہے ہیں آپ کی اخلاق کی بنیاد ہی کمزور ہو دیکھیں علم ضروری نہیں ہے علم چاہیے صحیح لیکن عقل تو ہر ایک کے پاس ہے اب حضرت عمار بن یاسر کی جو بات ہم نے عرض کی اس میں کون سی بڑے علم کی بات ہے کون سا علم ہے بنیاد دی یہی بات ہم دوسرے انداز میں کر لیتی حضرت امام حسن علیہ السلام کے صلح الحسن کا پورا مقدمہ آپ دیکھیں سر وہ ایک اخلاقیات کا پورا کا پورا مقدمہ ہے فہم کا بھی اور جو وہ صلح ہے وہ صلح ایسی نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں صلح پورٹیٹ ہوتی ہے وہ صلح نہیں ہے جس طرح ایک کوئی بڑا احسان کر دیتا ہے بڑا احسان کر دیتا ہے کہ چیزوں کو بچانا اور آگے چلانا مقصود ہے کوئی اس کے اندر یعنی اخلاق کے ایک آلہ سطح وہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ایگو جل آلِ بیعت میں تو ایگو نہیں تھی لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایگو اس کو قربان کرنا یہ اخلاقیات کا اس سے آلہ ترین درجہ ہے حتیٰ کہ آپ کے اپنے بھی تانہ زن کریں کیا بات ہے اور حسین کو دیکھو امام حسین علیہ السلام پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں جمعیت ہے اور نہیں لڑے وہاں اخلاق اور تھا اور ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت نہیں ہے اور آپ لڑے نہیں ہیں وہاں اخلاق یہ تھا کہ آپ کو باطل میں لائن کھینچتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کولیسٹرل ڈیمیج کہتے تھے یہ کولیسٹرل فیض ہے یہ برکت ہے اکروس دا بورٹ ساروں کے لیے لہٰذا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہی اصل دین میں کہیں سر کتاب حکم اور شریعت کا ذکر بغیر حکمت کے لیے آیا ہم تباہی بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فتوی ہیں ہم بنیادی طور پر سوچتے اس لیے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ڈیٹا نہیں ہے سر حکمت نہیں ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا کو اس حکمت کے ساتھ سنکرونائز کر کے ایٹی میڈ پروڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے کیا بات ہے اس کو ہم یوں لائن اپ انٹیگریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم نے دو الگ پیراڈائم بنا دی ہیں حکمت والے سمجھتے ہیں ان کی فیلڈ اللہ کیا ہے متقلمین بن گئے فکم والے سمجھتے ہیں وہ فوقہ بن گئے یہ تقسیم ہی سیرے سے غلط ہے یار فقی اور حکیم ایک جگہ نہیں بیٹھے گا تو امت کون جلائے گا تو بات کیسے بنے گی کیا بات ہے یہ ڈاکٹر طاہر نظر آتی ہے نہ تھوڑے تھوڑے ڈاکٹر علی کے اندر جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرے بیٹے نیلو فار نیلو فار بول دیوں کبولہ سے جی جی یہ کہاں پہ ہے کبولہ ہاں جی کہاں پہ ہے یہ کبولہ سے کہاں ہے یہ کبولہ یہ آرے والا کے پاس آرے والا کے پاس اچھا جی میرے بتر بولو دو سال تہلے میرے پکھانے والے جگہ پہ پھوڑا نکلا تھا اچھا تو وہ اب فچولہ نام کی بیماری بن گئی ہے دو سراغ بن گئی ہے جو باندی نہیں ہو رہے تو ڈاکتوں کو چیک کروایا وہ اس کا پریشن بتاتے ہیں تو میں جو علاج کر رہی ہوں کیا وہ صحیح ہے کہ پریشن ہی کروا ہوں تم کیا علاج کر رہی ہو وہ مٹی کی ہنڈی میں ہلتی دودھ میں ڈال کے اور ڈالچین نہیں اس کو پکا کے دن میں دو دفع پینا ہوتا ہے نیم کے پتے اور بیری کے پتے کے پانی سے اس میں بیٹھنا ہوتا ہے پکا کے اس سے تمہیں فرق پڑے لیکن فرق تو نہیں پڑے لیکن جیسے ایکٹیو ہیں بات نہیں ہو رہے نہیں نہ ہو گیا بیٹا میرے ساتھ رہنا مجھے وقفے پہ جانا ہے میں واپس آتا ہوں اور اس کا تفصیل سے آپ کو جواب دیتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیکل بھی ہے اس پہ کوئی ڈینائل نہیں ہے لیکن یہ مس انڈسٹوڈ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ کو وقفے میں میرے ساتھ رہنا ہے میں وقفے لے کے واپس آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مس انڈسٹوڈ سابب میرے نہیں خیال کہ خواتین لیکن آدمی بھی بہت اس کے پیشنٹ ہوتے ہیں آدمی زیادہ ہوتے ہیں آدمی زیادہ ہوتے ہیں خاص طور پر جو موٹو بائیک رائیڈرز یا بائسیکل رائیڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر ایشو جو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جن کی کونسٹیپیشن کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہو اب یہ جو میری بچی نے کہا پہلی بات تو یہ میں بیٹا آپ سے کہوں کہ آپ کسی بڑے شہر میں کسی اچھے سرجن سے مشورہ کرو ملتان میں بہاولپور میں اچھے گورنمنٹ کے ہسپیٹل سے سرجن کے ساتھ میڈیکل کا یہ پرابلم نہیں ہے یہ سرجن دیکھ کے بہتر فیصلہ کرے گا یہ بنیادی طور پر زخم ہوتا ہے جو کہ سٹول کی وجہ سے بن جاتا ہے اب آپ جب کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ پھوڑا تھا تو اس کا مطلب کہ آپ بہت زیادہ خیال شاید طہارت کا نہ رکھتی ہوں جس کی وجہ سے انفیکشن جو ہے وہ کنورٹ ہوا پانی کے پھوڑے میں یا پس کے پھوڑے میں تو اس میں تو انٹی بارٹکس میں جانا پڑے گا لیکن اس کے دو بڑے ہی آسان سلوشنز میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ٹوڑکے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بات کہ آپ اپنی غزہ کو اس کے لئے آپ حکیم کے پاس جاتے ہو یا بہت سی ایلوپیتھک میڈیسنز ایسی ملتی ہیں جس سے کہ موشن جو ہے وہ ڈیلی ہوتا ہے آئی بی ایس کے پیشنٹ عام طور پر لیتے ہیں سرجنز کے پاس جانا ہے اور آپ نے مشورہ سے لینا ہے دوسری چیز جو ہے آپ نے اپنی ہائیجین کا سپر خیال رکھنا ہے ہائیجین کا سپر خیال رکھنا ہے اب اس میں ایک میڈیسن میڈیسن تو نہیں آتی ہے کیمیکل آتا ہے جو کہ بین ہو چکا ہے اس لئے میں اس کیمیکل کا کیمیکل نام نہیں لے رہا اس کا جو عام فہم زبان ہے اگر آپ جائیں لوہاری وغیرہ تو جہاں پہ کیمیکلز ملتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہیں کہ وہ پانی کی ٹینکی میں ڈالنے والی دعائی دے دو پنکی کے نام سے یہ میڈیسن جو ہے نا یہ زیادہ پہچانی جاتی ہے اور یہ جب دہشتگردی ہو رہی تھی اس کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی آپ کی انگلی کی ٹپ کے اوپر آدھی ٹپ کے اوپر جو دانے آئیں گے وہ آپ نے ڈالنے ہے نیم گرم پانی میں کسی بالٹی میں یا ٹب میں نیم گرم ہو نیم گرم ہونا چاہیے یہ ذہن میں رکھنا اور اس میں آپ نے بیس منٹ بیٹھنا ہے ڈیلی یہ انتہائی مفید اور انتہائی کار آمد کام ہے اس کو ضرور کرو لیکن یہ میڈیکل کیس ہے یہ سرجری کا کیس ہے اس پہ سرجری کرانا میں تمہیں ہرگز رکومنڈ نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ کہ اس کا جو سرجری کے بعد بھی سکسیسفل ریشو ہے وہ پانچ سات پرسنٹ سے زیادہ کا نہیں ہے تو جس نے کہا ہے کہ آپ سرجری میں جائیں اس نے آپ کو اس وہ آپ کو اپنے پیسے تو چارج کر لے گا لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا احتیاط کھانے کی موشن ڈیلی اور یہ جو میں نے آپ کو پنکی کہی ہے پانی ٹینکیاں ساف کرنے کے لیے جو ڈالتے ہیں اس کا استعمال کرو بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ جی اسلام علیکم السلام علیکم جی فوزیہ جی بلال بھائی مجھے آپ سے نہ رہنمائی چاہیے تھی چھوڑی جی بیٹا جی میں علم میں آیا ہے کہ شاید مجھ پر جو ہے وہ اثرات وغیرہ ہیں کوئی روحانی معاملات میرے خراب ہوئے ہیں پھر سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہیے تھی آپ بتائیے آپ کے کیا روحانی معاملات تھے جو خراب ہو گئے یہ دو تین جگہ سے جیسے استخارہ وغیرہ کروائے گئے تو اس میں یہ کہا گیا کہ جادو کروائے گئے مجھ پر یا جنات وغیرہ تو آپ نے کیوں کروایا کیا وجہ تھی کہ آپ نے استخارے کرائے کہ جادو ہے کہ نہیں ہے یہ میری طبیعت نہیں سمبھلتی اور پھر یہ کہ میرے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی معاملات ہوں ان میں رکاوٹی رہتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ میرے رشتہ جن ہی ہوا تو اس اس میں یہ ہوا کہ شاید روحانی طور سے کوئی مسئلہ آ رہا ہوں کتنی عمر ہے فوزیہ آپ کی جی میری پورٹی پلس مجھے ایک امانداری سے بات چالیس سال کی عمر میں اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کسی کو بھی کہ میرے روحانی معاملات خراب ہیں تو کون شخص ہوگا جو کہ چاہے گا کہ رشتہ ہو اب یہ تو تم بتاؤ مجھے تمہیں کیوں نہیں پتا تم چالیس سال کی ہو کوئی بچی تھوڑی یوں سولہ سال کی جب تم اتنا نیگٹیف تھوڑ کر رہے یہ بات کو تو اگلوں کی اوپر تو تم نہیں کہہ سکتے کہ ارویانی مینل کردہ وہ کہہ گا یار اس کے تو مسائلی بڑھے ہیں اس نے کئی جگہوں درست خارع کرایا اس کے مسئلیں بڑے روحانی پھر تو مسئلہ تو تم نے خود پیدا کیا نا فوزیا تمہیں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے نہ تمہارے کوئی روحانی معاملات ہیں نہ تمہارا کوئی ایسا تعلق ہے کہ تم ایکسٹرا آرڈنری کوئی پرہیزگار یا ایسی خاتون اپنے آپ کو عبادت گزار کو بالکل بھی نہیں تمہارے میں غصہ ہے تمہارے اندر کمال غصہ ہے تم باتوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی بالکل نہیں چھوڑتی تم فیل ہونا چاہتی تم بالکل فیل نہیں ہونا چاہتی اب تم اگر مجھے کوئی میرے میں تقوی زیادہ ہے تو میں پھر خاموش ہو جاؤں گا کیونکہ اس کا نام و نشان نہیں نظر آتا یہ مسائل روحانی ہیں نہیں یہ مسائل مزاج کے ہیں مزاجوں کے لیے تمہیں جو تسبیح پڑھنی چاہیے اب وہ غور سے پڑھنا پہلی تسبیح جو ہے اس کو پڑھنا یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث یہ تسبیح جو ہے یہ صوفی برکت صاحب کی ہے اور کاموں کو آسان کرنے کے لیے ہے یہ تو ہے تمہارے معاملات جو کہ حل ہوں گے انشاءاللہ جو تمہاری خواہش ہوگی لیکن باقی چھوڑ دو پھر دوسری تسبیح تم نے پڑھنی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اب حسبن اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ہے نا ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اور روز یہ کرنا ہے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں تین سو تیرہ دفعہ بغیر بولے بولنا بھی نہیں ہے یہ ہو گیا تمہارا چلا اب ایک ہو گیا تسبیح ایک ہو گیا چلا اب خاموشی سے بیٹھو اور سارا دن جو پڑھو وہ لحول کی تسبیح اللہ حول والا قوت اللہ باللہ کی اللہ خیر کرے گا تمہیں کوئی مسئلہ روحانی نہیں ہے مت جاؤ لوگوں کے پاس چیزیں آ جائیں گی واپس انشاءاللہ حضور یہ جو روحانی مسائل ہوتے ہیں ایکچولی ہم روحانی مسائل کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مطلب ہوتا ہے کوئی جنات کا چکر ہے یا کسی نے ہم پہ کوئی رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں یہ مزاج ہے یا کوئی حقیقت ہے شرائی سر یہ بنیادی طور پر نفسیاتی مسائل ہوتی ہیں یہ نفسیاتی مسائل روحانی مسائل نہیں ہوتے میری یہ کتاب ہے جادو پر دوہزار دس میں میں نے لکھی تھی ماشاءاللہ اور آپ یقین کیجئے میں جھوٹے کیس بنا کے عاملوں کے پاس جاتا تھا اور وہ اس کا علاج بتاتے تھے اور وہ اس کا علاج بتاتے تھے اور وہ مجھے اتنا سیریس بنا دیتے تھے کہ میں باہر نکل کے ہنستا تھا یہ سب لوگ شوب داباز ہیں جو مارکیٹ میں بابے بیٹھے ہوئے ہیں خدا رہا ان کے پاس مت جائیں یہ پیسہ بھی لیتے ہیں چاہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک خاتون یا ایک آدمی گیا ہو اور اسے کہے کہ جب مجھے لگتا ہے روحانی مسائل ہے تو بابے نے کہا ہوا نہیں ہے نہیں ہے سر وہ ان کے پاس سر تین چار سوال ہوتی ہیں اور وہ خواتین پر اپلائی کرتے ہیں اور ایک لگ ہی جاتا ہے ساس ندکہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کا وہ ان کے پاس تین چار سوال ہوتا ہے ایک آج ان کا تکہ بھل جاتا ہے آج میں صبح آتے ہوئے یہاں بھی ایک سعودی عرب میں ہماری بہن ہے ان سے بات کر رہا تو بچے کو ریکگنائزڈ ڈس آرڈر ہے ڈپریشن کا اور سپر انگزائیٹی کا انگزائیٹی ڈس آرڈر ہے کہ انگزائیٹی ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے شادی جو ہے وہ ناکام ہوئی دوبارہ کر دی وہ پھر انگزائیٹی ڈس آرڈر ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کا نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جناب ہم نے ایم آرائی کرا لی ہم نے فلانا کرا لی کوئی ڈاکٹر نہیں ملا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روحانی مسئلہ ہے تو اب وہ روحانی مسئلہ کہیں گے تو جو اگلی بہو آئی ہے وہ کیسے گھر میں سکون سے رہے گی وہ کہے گی جی جادو میرے خاونتیں سچ جو یہ ہے کڑوا ہے روحانیات کے دور گزر گئی ہیں یہ نفسیات کا یہ نفسیات کی ماملہ تو لہٰذا نفسیات کو بہتر کیجئے جو سلیم نفسیات والا بندہ وہ ہو سکتا ہے روحانیات کی طرف پیش قدمی کر جائے یہ بات ہے یہ جملہ پھر کہہ دیں جو سلیم نفسیات والا ہے وہ اگر روحانیات کی طرف پیش قدمی کرے جس کی نفسیات اچھا ہر نفیس اور سلیم نفسیات دان وہ روحانیات کی طرف ضرور پیش قدمی کرتا ہے اور جو مطلب اپنی بنیادی حواس کو ہی قائم نہیں رکھے ہوئے وہ کیا روحانیات اور کیا باقی معاملات کی طرف متوجہ ہوگا روحانیات کیا ہے بنیادی طور پر قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف متوجہ اللہ کا ذکر کرو وَتَبَتَّلِلَحِ تَبْتِيلَ اور ہر شئے سے کٹ کے میری طرف متوجہ ہوگا یہ جینون کیس ملا یہ سر فوکسٹ ہو کے متوجہ ہونا یہ صحیح نفسیات کے بغیر ممکن نہیں ہے بلکل کبھی کوئی جینون کیس ملا جس پہ کوئی جنات آئے ہوں ہاں بلکل ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کو ڈنائی نہیں کیا جاتا بلکل تلکل ختم ہو گیا پھر اس پہ بات کروں گا لیکن میری بہن یہ جو میری آخری بہن دی کالر تھی مت کرو ان چکروں میں مت پڑو جو میں نے تمہیں تسبیحات دی ہیں جو تمہیں میں نے ایک چلہ بنا کر دی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کا یہ کرو اللہ سانی کر دے گا لیکن تم اپنے آپ کو خود بیمار ڈیکلیئر کرو گی تو پھر آپشنز کہاں جائیں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو سانیہ دے اور سانیہ باتنے کی توفیق اتا فرمائے